ہمارے سبسکرائبر بھائیوں کے کمنٹس لیتے ہیں اور ان پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں پہلے سے جس سمجھا پر ویڈیو نہیں بنا ہوا ہو اس پر تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں جو بھی اپنی سمجھا ہے وہ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی سمجھا کو لے سکے تو دیکھئے آز ہمارے سبسکرائبر بھائی ہے یوگیس کمار جی انہوں نے پوچھا ہے سر میری بکری کے رائٹ اگلے پیر کے نی زوئنٹ میں سوزن ہے اور درد ہو رہا ہے کیا کریں یعنی رائٹ سائٹ کا جو نی زوئنٹ ہے اس میں سوزن بھی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے تو دیکھئے اس کے لئے آپ کون سی دیسی دوہ استعمال کریں گے میں آج آپ کو ایک یونیک دیسی دوہ بتاؤں گا وہ اگر آپ استعمال کر لیں گے تو شور ریزلٹ ملے گا اور جو درد اور سوزن ہے اس میں ضرور آرام ملے گا نمبر ون آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے نمبر ون آپ کو لینا ہے حلدی اور حلدی کتنی لینی ہے آپ کو حلدی لینی ہے دس گرام یہ میں آپ کو ایک لوشن بتا رہا ہوں بنانے کا جو کی بنا کر کے آپ کو لگانا ہے بس اس کے لگانے کا طریقہ ایمپورٹنٹ ہے وہ دیکھ لیجئے گا اور اس طریقے سے لگا دیجئے گا شورلی ریزلٹ مل جائے گا تو حلدی دس گرام لینی ہے اس کے بعد کھانے کا چونہ جو ہوتا ہے کھانے کا چونہ یہ بھی بہت بڑیا رہے گا سوزن کے لیے یہ بھی دس گرام لینی ہے اور تیسری جو چیز لینی ہے وہ ہے گوار پاٹھا گوار پاٹھا جسے ایلو ویرا کہا جاتا ہے گرت کماری کہا جاتا ہے وہی ایلو ویرا آپ کو لینی ہے تیس گرام اور ایلو ویرا کا جو گودہ ہوتا ہے پتی کو ہم جب ہٹاتے ہیں تو اس میں سے جو گودہ نکلتا ہے اسے آپ کو لینا ہے تیس گرام اور ان تینوں کو آپ مکس کر کے اور ایک پیسٹ بنا لیں یہ جو پیسٹ بنا ہے اس پیسٹ کو آپ اچھی طریقے سے اس گھٹنے پر جہاں پر نیم پر پرابلم ہوئی ہے اس جگہ آپ چاروں طرف اچھی طریقے سے لگا لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چوتھے نمبر پر آپ کو ارنڈی کے پتے لانا ہے ارنڈی کے پتے یہ تھوڑے ضروری ہے ارنڈی کے پتے آپ لے کر کے آئیں اور وہ ایک یا دو پتے کے اوپر آپ یہی لوشن جو آپ نے لگایا ہے وہاں وہ پتے کے اوپر بھی لگا دیں اور پھر ان پتوں کو راؤنڈ کر کے اچھی طریقے سے گھٹنے کو باند دیں پریاس کریں کہ بکری کا بچہ اسے رکھ لیں اگر بکری اسے رکھ لے گی تو شورلی جلد ہی آرام مل جائے گا ماتر دو یا تین دن کرنے سے ہی اس بہت ہی گمبیر بیماری سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے اگر آرام نہیں ملے تو پھر آپ جلد سے جلد نجدی کی پسوچکن سکھیں ملیں اور علاج کروائیں